اوم سانتی بابا نے آج مڑلی میں کرم کے اوپر بات کہی کہ بچے جیسا کرم کرو گے بیسا تمہیں فل ملے گا اسی لئے تم نیک کرم ہوں گے تو تمہیں نیک جندگی ملے گی اور اگر برے کرم ہوئے تو برا فل ملے گا کرم تین طرح سے ہوتے ہیں ایک ہے کہ منصہ میں کرم کرنا اور اس کا بھی فل ملتا ہے باچہ میں کرم کرنا باچہ میں ہماری اربانی پر بھی سنگ سیم ہو جائے تو آج اتنے جو ہوتے رہتے ہیں جھگڑے پسات گھر گھر کی چرچائیں ہیں اگر وہ کم ہو کم بولنا ہو جائے تو بھی جھگڑے نہ ہو لیکن لوگ ہیں کہ مانتے نہیں دوسرا ہے کہ کرم کرتے ہیں برے کرم اچھے کرم تو اس میں جیسے کہ گیتہ میں کہا بھگوان نے کہ کرم نے باد کا رستے ماں فلے سو کدھا چن ماں کرم فل ہیتر بھور باتے سنگو وستوہ کرم مانی کہتے ہیں کہ تو کرم کرتا جا پھل کی اچھا نہ کر یہ پہلی لائن تو سننے میں اچھا لگتا ہے کہ کرم نے باد کا رستے کرم تو کر لیکن دوسرا ہے پھلے سو کدھا چن لیکن پھل کی تو کبھی اچھا مت کر یہ تھوڑی سی لائن اٹ پٹے ہے لیکن صحیح ہے کہ ہم کرم کے عادی ہیں اس ورنے ہم کو کرم کرنے کا دکار دیا ہے پھل اس کے حصے میں ہے وہ جیسا دیتا ہے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ لوگ بہت محنت کرتے ہیں لیکن ناپاس ہو جاتے ہیں بہت امید پر کھرے نہیں اترتے جتنی انہوں نے محنت کی تو کرم کا فل کیول کرم کو دیکھ کر کے نہیں اور بھی چیزیں وہ ایڈ ہوتی ہیں کہ ہماری آتما کہاں پر کیا کرم کر سکتی ہے نہیں کر سکتی یا ہم کہاں ہمارے پرانے بھی کرموں کا فل ہمارے جو مل فل ہے مکھ فل ہے اس میں بھی ایڈ ہو جاتا ہے ایسی لئے کہا کہ تو فل کا بیچار مت کرتے کیول کرم کرتا جاتے پھر دوسری بات کہی کہ یوگست کرو کرمانی سنگ تو ایک تو آدھان جائے کہ یوگست ہو کر کے اگر تو کرم کرے گا یوگ میں رہ کر کے تو کرم کرے گا تو تیرا وہ فل سدھ ہوگا اور اس فل کا تیرے کو اچھا فل ہی ملے گا ہوتا ہے کہ ہم جیسے پانچ پہ دیا میں بھی بھگوان نے کہا کہ نہیں کشت چھڑ مپی کرم کرتے کہ ہمارا جو بھی پرانی ہے اس جمین پر اس پرتوی پر وہ ایک بھی چھڑ ماتر بھی لہس ماتر بھی ایک پل کے لیے بھی کرم بھی ہی نہیں ہوتا ہے ہم سوتے ہیں تب بھی کرم کرتے ہیں اور ان کا فل بھی ہمیں ملتا ہے تو اسی لیے کہا کہ صدھ ہو کر کے ہمیں یوگست ہو کر کے کرم کرنا چاہیے اسی لیے بابا نے آج مکھے پوائنٹ پر لائن کچھ بائی کہ تم جو بھی کرم کرتے ہو اس کا فل عوض سے ملتا ہے نسکام سیوہ تو کیول ایک باپ ہی کرتے ہیں نسکام سیوہ کیول پرم پتہ پر میں شرح ہی کرتے ہیں اور کوئی نہیں کرتا آج بابا نے پرشن لیا کہ یہ کلاس بڑا ونڈر فل ہے اور کیسے ہے یہ ونڈر فل کیونکہ بابا نے کہا کہ اس کلاس میں بچے بھی ہیں بوڑے بھی ہیں ماں بھی ہیں بہن بھی ہیں اور سارے ہیں برہمبر بھی ہیں چھتری بھی ہیں سدر بھی ہیں اس میں کوئی ورن بیوستہ یا پھر ایک بو نہیں ہے کہ ہم تم کو اچھوت دیکھتے ہیں کیونکہ بابا نے کل ہی کہا تھا مرلی میں میں نے تم کو پہلے ہی مار دیا ہے مطلب کفن دے دیا ہے سپید کپڑے ہی سب کو پہنائے ہیں کیوں پہنائے ہیں وہ پویتستہ کی نیسانی ہے وہ چاہے کسی بھی گروپ کی ہو کوئی بھی بھیکتی ہو سدر ہو چاہے کچھ ہو لیکن ہمیں آتما دکھائی دینی چاہیے ہمیں اس کا سریر ہمیں اس کے کپڑے ہمیں اس کے کرموں سے نہیں جانا ہے کہ یہ بھیکتی کونسا کرم کرتا ہے آج کچھ لوگ سفائی کا بھی کام کرتے ہیں کچھ لوگ پوزہ پاٹ کا بھی کھون آفدی کا بھی کام کرتے ہیں تو ہمیں ایسا نہیں ہے کہ ان کے پرتی درویوہار ہو یا ہماری منسہ ٹھیک نہ ہو ان کے پرتی ایسا نہیں ہونا چاہیے تو بابا نے ہمیں یہ کہا کہ یہ کلاس جو ہے جو بچے تم کرتے ہو وہ بڑے ہی بندر فل ہے آج بابا جو دھارنا کے لیے پوائنٹ دیئے ہیں کہ یہ بناسوی سوکار کے لیے ہے اسی لیے ڈرنا نہیں ہے کلیانڈ کاری باپ صدا کلیانڈ کا ہی کار کراتے ہیں ایس اسمرتی سے صدا خوشی میں رہنا ہے بابا نے کہا کہ جو تم کو لگتا ہے کہ ایسا ہو گیا خراب کہ بھناس ہو گیا مطلب لیکن ہونا تھا وہ ڈراما میں نون ہے وہ خراب نہیں ہے ہمیں اسب نہیں سمجھنا چاہیے وہ ہونا تھا کلیانڈ ہے اس میں بابا نے کہا صدا کی صدا ایک ہی فرنا رکھنا ہے کہ ستو پردھان سچا سونا بن اوچ پد پانا ہے ہم کو ایک ہی مالہ اپنے دل اور دماغ میں چلنے چاہیے کہ ہم کیسے اپنی اس اسمرتی میں پہنچ جائیں اس لوک میں جانا ہے جہاں بابا ہم کو لے جانے کی بات کرتے ہیں صدا آج بابا جو بھردان دیا کہ ست سنگ دوارہ روحانی رنگ لگانے والے صدا حرشت اور ڈبل لائٹ بھوک جو بچے باب کو دل کا سچا ساتھی بنا لیتے ہیں انہیں سنگ کا روحانی رنگ صدا لگ جاتا ہے بابا کہتے ہیں جو بچے ست سنگ کا ساتھ لے لیتے ہیں ایسور کا ساتھ لے لیتے ہیں وہ اس دوست ہے خدا دوست ہے اس کے صدا ہی تیسی اور پرہمی ہو جاتے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ رم جاتا ہے انہیں سنگ کا روحانی رنگ صدا لگ جاتا ہے بدھی دوارہ ست باب ست سچک اور ست گرو کا سنگ کرنا یہی ست سنگ ہے ہم ست سنگ کا مطلب ہی ہے کہ ست مانا ست سنگ مطلب صحیح یوگ ست کے ساتھ میں ہم رہیں وہی ست سنگ اور باب کے سوا کون ست سکتا ہے ہمیں سوچنا چاہئے کوئی نہیں ہے دنیا میں جو یہ ست سنگ میں رہتے ہیں وہ صدا ہر سے تو ڈبل لائٹ رہتے ہیں انہیں کسی بھی پرکار کا بوچ انبو نہیں ہوتا ہے وہ ایسا انہو کرتے جیسے بھرپور ہیں خوشیوں کی خان میرے ساتھ ہے جو بھی باپ کا ہے وہ ہے سب اپنا ہو گیا ہے ایسا ہمیں سمجھنا چاہیے جو میرے پتا کا ہے وہ بچے کا ہے سلوگن آج بابند یہاں کہ اپنے میٹھے بول اور اومنگ اتصاہ کے سہیوک سے دل سکست کو سکتی مان بناو دل سکست کبھی نہیں ہونا اومنگ اتصاہ میں رہیں جندگی چار دن کی ہے کون لائے کون لے جائے اومنگ شانتی سکتی